آپ نے ذکر کیا سانیا کوئٹا کا ذکر آپ نے کیا تو یہ اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم اس کی ٹائمنگ جو ہے اس حوالے سے بڑا اہم ٹائمنگ سامنے آتی ہے کہ ایک وقت میں جب جناب عمران خان وزیراعظم پاکستان پہلا دورہ اپنا اور بڑا اہم دورہ سمجھا جا رہا ہے وہ ایران کا کرنے جا رہے ہیں اور اس میں عمران خان صاحب کے ساتھ سیکیورٹی کا ایک وفت بھی جا رہا ہے جو وہ ثبوت لے کے ساتھ جا رہا ہے جن میں یہ ایران کو بتلایا جائے گا اور باور کروایا جائے گا کہ آپ کی دشگردی جو ہے وہ پاکستان میں آپ پھیلا رہے ہیں اور آپ اس میں پرائر آسٹ انوالو ہیں ایک ایسے وقت میں کوئٹا کا ثانیہ ہو جانا اور اس میں ایک منڈی میں ثانیہ ہونا اور اس میں آٹھ ہزارہ برادری کے لوگوں کا شہید ہو جانا جبکہ کل پاکستانی اس میں سولہ پاکستانی شہید ہوئے وہ جو باقی آٹھ تھے وہ بچارے ہو گئے شدر یا کم ذات وہ دفع ہو گئے لیکن ہزارہ برادری نے اپنی لاشیں روڈ پر رکھے اتجاز شروع کر دیا درنا شروع کر دیا تو کیا اس ثانیہ سے کچھ ایسی تانے بانے جڑتے ہیں جو پاکستان کو ایک خاص وقت میں دشتگردی کی لپیٹ ظاہر کرنا چاہتے ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیپلائز شو کرنا چاہتے ہیں دنیا کے سامنے یا وہ پاکستان کے معاشی حریف جو پاکستان میں ہونے والی انویسمنٹس سے خوفزد ہیں یا گوادر پروجیکٹ کی کامیابی سے خوفزد ہیں وہ اناثر اس میں شامل ہو سکتے ہیں فرزو سیمال صاحب آپ اس پر اپنی قیمتی رائے دیں کیونکہ آپ نے جو بلاغ لکھا وہ بڑا ہیٹ ہوا سوشل میڈیا پر تو چلے وہ تو مخالفین کی طرف سے آتا ہی ہے رد عمل لیکن آپ اس پر کیا سمجھیں گے پھر ہم مدنی صاحب سے اس پر پاکستان کے کسی بھی طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے فرقے کو کاسٹ کو خاندان کو نسل کو علاقہ کو تو میں اس کو کنڈم کرتا ہوں اور اس کو دشمن کی واردات سمجھتا ہوں میں کراچی میں اگر کسی کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا بلتستان گلگت بلتستان میں کسی کو میں ہر پاکستانی کے ہر مسلمان کے خون کو برابر سمجھتا ہوں اس کو کنڈم کرتے ہیں اب رہی بات کی اس طرح کے واقعات کے پچھے کیا ناصر ملوث ہوتے کون لوگ ہوتے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں دشمن دو طرح سے وار کرتا ہے ایک وار اس نے فرینڈ پہ آکے کیا آپ کے لوگوں کو مارا اس کے بعد پھر آپ کی سوت کو فکر کو وہ تقسیم کرتا ہے آپ کو آپس میں لڑاتا ہے یہ فلانے کا قتل تھا فلانے نے کیا آپ نے آپس میں کیا یہ شیعہ کا قتل تھا سنی نے کیا سنی کا قتل تھا شیعہ نے کیا یہ لڑائی بھی دشمن یہ پوری پلیننگ کے ساتھ لڑی جاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا ہزارہ کا مسئلہ کیا ہے ہزارہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے وہاں پہ ہے پاکستانی ہے رسپیکٹیبل ہے عام پاکستانیوں کے طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ ہزارہ چونکہ ان کو ایک علاقے میں تھے اور ان کے زیادہ تر وہاں پہ کاروبار کا جو سلسلہ تھا وہ افغانستان سے ان لیگل تھا ایران سے ان لیگل ان کا آنا جانا تھا تو لنک بنے ان کے ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جب لنک بنے گئر قانونی کاروبار کے تو اور بہت ساری چیزیں بھی ہوتی رہیں جن میں سے ہزارہ کے دو ہزار میں فگر بتا رہا ہوں دو ہزار نوجوان ہزارہ کے ایس ہیں جو ایراک اور شام میں ان کو نوکریوں کے نام پہ بھیلا فصلہ کے وہاں کی جنگ کا اندھن بنایا گیا میرے پاکستانی تھے ہمارے نوجوان تھے ان کو وہاں پہ دہشتگردی کے کاروائیوں میں ظاہر جذبات مذہبی جذبات جن میں لواء زینبون اور فاتمیون اور اس طرح زینبات ابھی بنے یہ تین چار گروپ بنے تو ایک تو وہ تھا ان کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا پھر اس کے بعد ٹرین کرنے کے بعد وہ ایک طبقہ تھا اس کو میڈیا میں ہائلائٹ کیا جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ کتنے لوگ مارے گئے سولہ لوگ مارے گئے ان سولہ میں سے بارہ جو لوگ تھے ان بیس میں سے ٹھیک ہے نا آٹھ ہزارہ تھے باقی بارہ کون تھے عام پتھان تھے وہاں کے وہ بھی پاکستانی تھے ان کا خون بھی اتنا قیمتی تھا لیکن وہ ان میں دو ایف سی کے اہلکار بھی تھے وہ پیچھے چلے گئے ان کو اٹھایا گیا اب ہوا سادش یہ ہے اس کے پیچھے میں تو مطلب کھل کے کہہ رہا ہوں اس میں چونکہ پاکستان کے مفادے اس طرح کی کاروائیوں میں ایران انڈیا دونوں ملوث ہیں آپ اسی طبقے کو نشانہ بنا کے پاکستان میں فرقواریت کو ہوا دے دیں اور کل اگر عمران خان صاحب اپنے فائل لے کر اپنے سارے ایشوز لے کر ان کی انوالمنٹ لے کر دیشتگردی کے کاروائیوں میں جاتے ہیں وہ کہیں گے بھائی ہزارہ کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں چونکہ ایران تو مطلب پوری دنیا میں ٹھیک دار ایک خاص طبقے کا وہ اپنے آپ کو بناتے ہیں حالانکہ وہ ان کی روش یہی ہے یمن میں بھی اس نے یہیں کیا ایشام میں بھی یہیں کیا اپنے طبقے کو مار کے ایک اپنی سیاست چمکا رہا ہے اب کرنے کا کام یہ دیکھیں ہزارہ دیکھیں ہزارہ کے ہزارہ کو سیکیورٹی دے دیں دینی چاہیے پاکستانی ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ ہزارہ کے آدمی اگر سبزی منڈی بھی جاتا ہے اس کے ساتھ ایف سی کے ہلکار ہوتے ہیں وہ مارکٹ میں شاپنگ کرنے کے لئے جاتے ایف سی کے ہلکار ہیں تو اب یہ اس کو ہزارہ کو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے دیکھیں اب بی بی سی کے ہنیف کا آپ نے کالم محمد ہنیف کا پڑا ہوگا اس نے باقیدہ طور پر الزام لگایا ہے کہ بھئی ہزارہ کو مارنے والے دشتگردو کا پیچھا کیا گیا تو وہ کنٹ میں داخل ہو گئے فوجی ایریا میں چھاونیوں میں اور ہزارہ کے کچھ لوگوں نے جو دشتگردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ سارے لوگ جو اس طرح کر رہے ہیں میڈیا میں بیٹھے ہیں سارے یہ ایک سازش کے حصے